دوستوں کلیجی کھانا کیا یہ حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں چونکہ دوستوں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت کلیجی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر خون خون موجود ہو تو پھر ایسی کیفیت میں اسے کھانا صحیح کیسے ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام پسند نہیں فرمائے ہیں تو اس کی وجہ سے کلیجی کھانا یہ جائز نہیں ہے حرام ہے گناہ ہے بہت سارے لوگ ایسی دلیل دے کر کے بتاتے ہیں کہ کلیجی کو نہیں کھانا چاہیے تو اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے آج میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو دیکھیں جانوروں کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کو نہیں کھانا چاہیے اور ان چیزوں کو عالی حضرت علی رحمت و رضوان فتاوہ رضویہ جل نمبر بیس دو سو چالیس صفحہ نمبر میں بیان فرمایا ہے اور وہ باعث چیزیں ہیں باعث چیزیں ایسی ہیں جو جانوروں کے اندر موجود ہوتی ہے اور ان چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے وقت ملے گا تو اس پر میں ویڈیو الگ سے بناوں گا دوستو لیکن بس آپ اتنا جان لیجئے کہ وہ باعث چیزیں جس کو عالی حضرت علی رحمت و رضوان نے فتاوہ رضویہ میں بیان فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو نہیں کھانا ہے ان چیزوں میں کلیجی نہیں ہے کلیجی کا ذکر نہیں ہے تو اس سے پتا یہ چلا دوستوں کہ کلیجی اگر آپ کھاتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے صحیح ہے کوئی حرش کی بات نہیں اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر خون ہو تو پھر کیسے صحیح ہے تو بھئی ایسا کچھ نہیں ہے خون اگر ہو تو پھر ایسی کیفیت میں وہ صحیح نہیں ہوتا لیکن عالی حضرت علی رحمت و رضوان نے ایسا کچھ نہیں بیان فرمایا ہے اور نہیں دیگر علماء اکرام نے ایسا کچھ بیان فرمایا کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہوں تب جا کر کے یہ حرام ہے ناجائز ہے نہیں کھانا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ خود سے ہی یہ نہ تائے کریں کہ بھئی یہ ان چیزوں کو نہیں کھانا ہے ان چیزوں کو کھانا صحیح نہیں ان چیزوں کو کھانا گناہ ہے ان چیزوں کو کھانا حرام ہے ایسا نہ کہیں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے چھیکے دوستوں تو ہمارا دین یہ کہتا ہے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کلیجی یہ آپ کھا سکتے ہیں بلکل صحیح ہے اب وہ بات رہی دوستوں کہ نبی پاک علیہ السلام اسے پسند نہیں فرماتے تھی تو اس حوالے سے بھی آپ سمات کر لیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام عید الازحاق کی نماز پڑھنے گئے جس کو بقرائید کی نماز کہتے ہیں ہم لوگ عید الازحاق کی نماز ادا کرنے کے لئے گئے جب واپس آئے تو اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جانور کی قربانے کی جانور قربان ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اس کے اندر سے کلیجی کلیجی باہر نکالا اور گھر والوں کو دیا اور حکم دیا کہ اسے پکایا جائے جب پکایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے شوق کے ساتھ اور پسند کے ساتھ اور ذائقے کے ساتھ اسے تناول فرمائے کھائے تو اس سے ہمیں پتا یہ چلا دوستوں کہ نبی پاک علیہ السلام بھی کلیجی کھاتے تھے یہ الگ بات ہے دوستوں کہ کسرت کے ساتھ اور زیادہ نہیں کھاتے تھے لیکن نبی پاک علیہ السلام کھاتے تھے اور یہ بھی بات آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں کہ جب بھی آپ قربانی اپنے نام سے کریں تو سنت طریقہ یہ ہے دوستوں کہ کلیجی کو کھائیں پہلے کلیجی کو کھائیں اس کے بعد دوسرے گوشت کو کھائیں اگر ایسا طریقہ آپ اپناتے ہیں تو سنت ادا بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی سنت کا ثواب بھی آپ کو دیا جائے گا چھیک ہے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی دوستوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلیجی کو اپنے انتوام ساتھوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ